نظرین بہت ہی کم لوگ ایمل کانسی کے بارے میں جانتے ہیں جس نے دن دہارے امریکہ کی شہر ورجینیا میں دنیا کے سب سے تھاکتور سمجھے جانے والی ایجنسی سی آئی اے کے تین اہلکاروں کو سروں میں گولیاں مار دھی اور فلمی ہیروز کی طرح واحد سے فرار ہوا نظرین یہ واقعہ آج سے قریباً اٹھائیس سال پہلے رونما ہوا جس نے سی آئی اے اور امریکی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا کہ کیسے ایک نوجوان نے تینے تنہا دنیا کے سب سے تھاکتور ملک کے اندر سی آئی اے کے اہلکاروں کو موت کے گھاٹ اتارا اور بڑے سکون و ادمنان کے ساتھ گاڑی میں بھیٹھ کر وہاں سے فرار ہوا نظرین یہ امریکی گورنمنٹ اور سی آئی اے کے لیے انتہائی شرمندگی کا مقام تھا کہ کیسے دن تہار ایک نوجوان نے سی آئی اے جیسے مضبوط اور چھلاک جاسوسوں کو قتل گیا اور کوئی مائی کالال ایمل خان کانسی کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا امریکی پولیس اور انٹیلیجنس ملکہ چھپا چھپا ڈونٹی رہی مگر ملزم کا کوئی اتا پتا نہ چل سکا نظرین عام طور پر ایسے سین ہم فلموں میں دیکھتے ہیں لیکن یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ سوبہ بنوچستان سے تعلق رکھنے والے ایمل خان کانسی کی ہے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ آخر کیسے اور کیوں اس نوجوان نے سی آئی اے کے اہلکاروں کو قتل گیا آخر اس نوجوان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا جس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا رسک لیا نظرین اس عجیب اور بھیانک کھیل کا آغاز سن اسی کی دہائی سے شروع ہوا روس کے خلاف افغان جہاد شروع ہو چکا تھا اور پاکستان مزاہمت کرنے والوں کی مدد کر رہا تھا جبکہ امریکی سی آئی اے بھی روس کو شکست دینے کے لیے اس گیم میں شامل تھا دوستو امریکہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ روس کے خلاف افغان مجاہدین کی مزاہمت نہ کافی ہے اور ان کو مزید افرادی قوت کی شدید ضرورت ہے نظرین سی آئی اے نے رضاکاروں کے ساتھ ساتھ ڈالرز پر جنگجو خریدنے کا فیصلہ کیا سی آئی اے کو پاکستان اور افغانستان میں کئی ایسے کنٹریکٹرز مل گئے جنہوں نے مو مانگے معاوضہ پر امریکہ کو جنگجو فراہم کرنے شروع کر دیے نظرین ان کنٹریکٹرز میں تین لوگوں کو بہت زیادہ شہرت ملی ایک حامد کرزائی ایمل کانسی کا باپ اور ملک میر ظالم ایمل کانسی کے والد اور ملک میر ظالم نے سی آئی اے کو بلوجستان اور خاص طور پر جوب اور وزیرستان سے جنگجو فراہم کیے یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا مگر ہی در امریکہ کو خبر لیک ہونے کا ڈر بھی تھا کہ کہیں یہ کنٹریکٹرز پیسوں کی خاطر امریکی راز روس کے ساتھ ظاہر نہ کر دے نظرین سی آئی اے نے ان کنٹریکٹرز کو سبق سکھانے کے لیے ایمل کانسی کے والد کو قتل کیا کیونکہ ان تینوں میں ایمل کانسی کا باپ سی آئی اے کو زیادہ بندے فراہم کرتا تھا جبکہ سی آئی اے کی روابط بھی زیادہ تر ایمل کانسی کے والد کے ساتھ ہوتے تھے دوستو ایمل کانسی کے والد کا قتل دوسرے کنٹریکٹرز کے لیے ایک پیغام تھا تاکہ دوسرے کنٹریکٹرز حامد کر سائے اور میر ظالم کوئی راز روس کے ساتھ شیئر نہ کر سکے نظرین ایمل کانسی یہ بہت بھی جانتا تھا کہ کس طرح سی آئی اے نے ان کے والد کا خوب استعمال کیا اور اس کے بعد بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا ایمل کانسی بنیادی طور پر زدی طبیعت اور ایک بہادر نوجوان تھا اور اس نے سی آئی اے سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا ان سے روابط کی وجہ سے نہ صرف ایمل کانسی کے لیے امریکہ آنا جانا آسان تھا بلکہ ان کے ہیٹوارٹر اور عالی اہتداروں سے اچھی طرح واقف تھا نظرین یہ پچیس جنوری انیس سو تریان میں کی ایک انتہائی سرد صبح تھی جب امریکی ریاست ورجینیا میں سی آئی اے ہیٹوارٹر کے سامنے گاڑیا کتھار در کتھار کڑی تھی اسی دوران وہاں کتھار میں کھڑی گاڑی میں سے ایک درمیانی عمر کا نوجوان نکلا جس کی ہاتھ میں ایک خطرناک بندوق تھی جس نے گاڑی پر انتہا دن فائرنگ شروع کر دی جسے گاڑی میں موجود تمام افراد ہلاک ہو گئے نظرین گاڑی میں موجود افراد سی آئی اے کے ملازم تھے جو دفتر جا رہے تھے جب اسے یقین ہوا کہ پولیس اس کا پیچھا نہیں کر رہی تو واپس اپنے اپارٹمنٹ آیا رائیفل کو پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کر سوفے کے نیچے رکھا اور اگلی دن فلائٹ لے کر کویٹا واپس آ گیا نظرین امریکی سی آئی اے کے نزدیک یہ بہت اہم معاملہ تھا کیونکہ ان کے اہلکاروں کو ان کے ہیٹوارٹر کے سامنے ایک شخص مار کر فرار ہو گیا نظرین سی آئی اے نے پوری امریکہ اور دنیا بھر میں ایمل کانسی کو پکڑنے کے لئے ایجنٹس پھیلا دیئے اور ساب میں سولہ فروری انیس سو تریانمے کو امریکی پولیس نے ایمل کانسی کو ملزم قرار دیتے ہوئے اس پر اینامی رقم کا اعلان بھی کر دیا نظرین یہ عالمی سطح پر سی آئی اے کی بہت بڑی بدنامی اور شکست تھی دوستو اب وہ دور شروع ہو چکا تھا جو امریکہ کو ایک دشمن کی دور پر دیکھنا شروع کر دیا تھا اور ان سب کے لئے ایمل کانسی ایک ہیرو بن چکا تھا نظرین سی آئی اے نے اپنی مکمل مشینری ایمل کانسی کی پیچھے لگائی کیونکہ یہ ان کی عزت پر بہت بڑا سوال یا نشان بن چکا تھا ایمل کانسی پاکستان اور امریکہ کی سرہدی پٹی پر کچھ عرصے تک چپا رہا اس دوران افغانستان میں طالبان کی حکومت آ چکی تھی اور وہ امریکہ سے کسی قسم کا تاؤن کرنے کے لئے تیار نہیں تھے تاہم پیشاور میں سی آئی اے نے ماجز کی فیگری سے بھاری معاویزی کے عویز معاہدہ کیا اور انہوں نے ماجز کی ڈبیوں پر ایمل کانسی کی تصویر لگانا شروع کر دیے نظرین ایمل کانسی کو خطرہ محسوس ہوا تو وہاں سے بھاگ کر اپنے والد کے دیرینہ دوست میر ظالم کے پاس پہنچا اور اس سے پناہ کی درخواست کی ایمل کانسی تین ماہ تک میر ظالم کے گر رو پوش رہا اس دوران امریکی سی اے نے کوششیں مزید تیز کر دی جب کوئی نتیجہ برامد نہ ہو سکا تو انہوں نے انام کی رقم تیس میلین ڈالر کر دی نظرین اب یہ اتنا بڑا انام تھا کہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا تھا دوستو اس کے بعد ملک میر ظالم نے انام حاصل کرنے کی منصوبہ بندی تیار کی اس نے ایمل کانسی کو راضی کیا کہ وہ اس کو جوب کے رستے ڈیراغازی خان لے کر جائے گا اور پھر وہاں سے کراچی لے کر جائے گا کراچی چونکہ گنجاناباد شہر ہے جہاں وہ آرام سے چھپ کر رہ سکتا ہے نظرین میر ظالم نے ایمل کانسی کو شالیمار ہوتل میں ٹہرایا اور سی اے اے اور مطلقہ لوگوں سے رافتے کیے دوستو تیس میلین ڈالر کی رقم دیکھ کر اس وقت کی نواز حکومت بھی اس ڈیل میں شامل ہو گئی جبکہ کچھ غدار بیروکریٹس بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے نظرین ایمل کانسی کو سی اے کے حوالے کر دیا گیا تاہم میر ظالم کو گلا رہا کہ اصل کام اس نے کیا لیکنی نام کا بڑا حصہ نواز شریب اور جہانگیر خرامت لے گئے دوستو میر ظالم وزیر کی اس حرکت پر ایک امریکی اٹھرنی رابٹ نے ایک اپنا مشہور زمانہ جملہ کہا کہ یہ لوگ بیس ہزار ڈالر کیلئے اپنی ماں تک بیچ سکتے ہیں ان کو میلین ڈالر دینے کی کیا ضرورت تھی نظرین ایمل کانسی کو اپنوں کی بے روخی نے مروایا ورنہ سی اے کبھی ایمل کانسی تک نہیں پہنچ سکتی تھی مگر ہماری کچھ لالچی اور غدار حکمرانوں نے خفیہ دو ارب روپے لے کر امریکہ کو ایمل کانسی کی پناہگاہ بتا دی نظرین ایمل کانسی کا آخری انٹرویو جس نے دنیا کو حیران کر دیا جب بی بی سی اردو کی نمائندے شفی نے کی جامعی نے سزائی موت سے چھن گھنٹے قبل کیا کہ اگر ورد کا پہیا گمائے جائے اور اب اس جگہ پہن جائے جہاں امریکی جاسوس کے سامنے گن لیے کڑے تھے تو آپ کا کیا فیصلہ ہوگا دوستو اینکر کی سوال پر ایمل کانسی نے انتہائی سکون و اتمنان کے ساتھ جواب دیا کہ میرا فیصلہ ایسے لوگوں کے لیے کبھی نہیں بدل سکتا جو مسلمانوں کے اور میرے ملک کے دشمن ہو اور اس کے بعد امریکی حکومت نے ایمل کانسی کو زہر کا انجیکشن لگوا کر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ایمل خان کانسی کی زندگی کا خاتمہ کیا